کانٹریکٹ ملازمین کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام ملازمین کے انتقال کی صورت میں خاندان کو ریٹائرمنٹ تک پوری تنخواہ ملے گی دوران سرویس کانٹریکٹ ملازمین کے انتقال کی صورت میں قانون میں ترمین پبلک سیکٹر کمپنیوں کے افسران سے اضافی تنخواہ وصولی کا معاملہ سپریم کورٹ نے رقم واپس نہ کرنے والے نو افسران کو نوٹس جاری کر دیئے آہد خان چیما، وسیم اجمل، تاثیر احمد، علی آمیر ملک کو نوٹس جاری کہ اس کی سماعت کل سپریم کورٹ ریجسٹری میں ہوگی ڈی جی نیاب اور چیف سیکرٹری بھی طلب بلاول بھٹو کا نام ایسٹری ایل سے نہ نکالنے پر پیپلز پارٹی برہم پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی کا ایوان میں اعتجاج آئین سے بالا ہو کر فیصلے کرنے پر خرابیاں پیدا ہوں گی حسن مرتضی سپریم کورٹ کے فیصلے سے انکار نہیں کیا حکومت نے صرف وقت مانگا ہے بے گناہوں کے نام ایسٹی ایل سے نکال دیں گے میاں محمود الرشید کی وضاحت اور اس ٹرین پر کتنے پیسے خرچ ہوئے منصوبہ کب مکمل ہوگا پنجاب حکومت تفصیلات سامنے لے آئی منصوبے پر اب تک ایک ارب بائیس کروڑ ڈالر خرچ ہو چکے منصوبہ تیس جولائے تک مکمل ہو جائے گا تامرات کے دوران چودہ انسانی جانے بھی ضائع ہوئیں لواہکین کو فیکس اکیس لاکھ اٹھتر ہزار روپے کی ادائیگی کی گئی اسمبلی میں ریپورٹ جمع تحریک انصاف کا ایک اور دعویٰ جھوٹا ثابت میٹرو بس منصوبے پر تیس ارب روپے سے کم لاغت آئی پنجاب اسمبلی میں یہ حکومت کا احتراف تحریک انصاف نے میٹرو منصوبے پر ستر ارب روپے لاغت کا دعویٰ کیا تھا میٹرو بس کا منصوبہ پیپرا روز کے تحت دیا گیا تامراتی کام کی ذمہ داری ٹیپا اور الڈی اے کے سفر کی تھی ریپورٹ شہباز شریف نے سال دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک چالیس غیر ملکی دورے کیے سابق وزیراعلا نے تمام اخراجات ذاتی طور پر ادا کیے شہباز شریف کے غیر ملکی دوروں سے متعلق ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع مشن کلین لاہور فیز ٹو دکانداروں اور تاجنوں کے بعد اب آڑتیوں کی باری شہر کی پانس فروٹ اور سبزی منڈیوں میں تجاوزات کے خلاف کل سے آپریشن کا آغاز غیر قانونی تھیلوں اور تامرات کو گرایا جائے گا پنجاب کے ڈسٹرک اور سیشن ججز کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے نوے روز کا الٹی میٹم کارکردگی بہتر نہ بنانے والے سیشن ججز کو ہٹا دیا جائے گا چیف جسٹس کی وارننگ تمام ججز کو مراصلہ جاری ججز ایمانداری سے فرائض سر انجام دیں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی چیف جسٹس ہائی کوٹ گیارہ روز میں شہر کے مختلف علاقوں سے تین نو مولود بچوں کی لاشیں بارامت ساندھا میں کوڑے کے ڈھیر سے بچے کی لاشیں ملی فیکٹوری ایریا اور اقبال ٹاؤن سے بھی بچوں کی لاشیں ملی پولس ملزمان تک پہنچنے میں نہ کھا گلیوں میں کوڑا پھینکنے والوں کو جرمانہ کرنے کی تجویز ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کی زیر استدارت الو ایم سی کا اجلاس آس پاک اور البیراک کے نمائندوں کی علیہ دا علیہ دا بریفنگ 884 پلوٹوں میں وارننگ کے باوجود کوڑا پھینکا جا رہا ہے نمائندہ صفائی کمپنی ڈیپٹی کمیشنر کی خراب کوڑا دانوں کی فوری مرمت کرانے کی ہدایات حکومت نے پتنگ بازی کے نام پر لوگوں کی جانیں لینا شروع کر دیں پتنگ بازی کی اجازت دینے کے خلاف رکن اسمبلی مرزا محمد جاوید کی پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اطلاع فیاض الحسن شوہان پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ حکومت فوری طور پر خونی کھیل پر پابندی لگائے قرارداد کا مطن مدینہ کی ریاست بنانے کے نعرے پر ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا افسوس ہے کہ حکومت نے بد انتظامی اور نااہلی دکھائی گیس کے بہران سے عوام پریشان ہیں لیاقت بلوچ کا تقریب سے خطاب جماعت اسلامی کی زیر احتمام پچاس خاندانوں میں رضائیاں اور سویکر تقسیم قتل کا ملزم زمانت خارج ہونے پر ہائی کورٹ سے فرار پولیس پیٹی بھائی اے ایس آئی عاطف شہزاد کو گرفتار کرنے میں ناکام ملزم سب کے سامنے یہ جا وہ جا ملزم سفدر آباد کا رہائشی ہے اور حسین چاک ٹوکیے والا چاک میں مینی پیٹرل پمپس کے خلاف آپریشن دو دکانے سین سیول ڈیفینس کی ٹیم نے پیٹرل کی مشینوں کو بھی ضبط کر لیا